موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ سب کے ہم سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں بلکل فٹ فائن شائن یہاں پر زناب آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہے میں نے اپنا جو میک اپ ہے اس کو سیٹ کر کے رکھنا تھا یقین مانینہ بزرگ کی وجہ سے میں نے سارا اپنا میک اپ جو ہے وہ یہاں سے نکال کے تو ایک باکس میں بیوٹی باکس جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے تو سائیڈ پہ لگا دیا ہوا تھا لیکن میرا اتنا دل چاہ رہا تھا میں دوبارہ اس کو ارگنیش کروں اور سارا سیٹ کر کے رکھوں لیکن کتنی دیر کر لوں گی یہ ایک دو دن پھر چلے گا اور اس کے بعد وہی تحسن حیث والا کام شروع ہو جائے گا کتنی اس نے میری لپ سٹیکس اور کتنا اس نے میرا میک اپ برباد تو کر دیا ہے لیکن میں نے سوچا اس سے پہلے جو مزید جو رہ گیا وہ خراب ہو تو میں نے اٹھا دیا تھا لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں دوبارہ سے سیٹ کر کے رکھوں چلو زیادہ نہیں تو ایک دو دن شوک ہی پورا کرنا ہے اور سیٹ کر کے تو رکھ رہتے ہیں اور ویسے بھی یہ جو میرا درائر ہے اتنا میسی ہو رہا تھا اس کو سارا میں نے ایک ترتیب سے رکھنا تھا پہلے میں نے سارا اس کو فالی کی ہے صاف کی ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا بوزر نے کون کون سی چیزیں اٹھا کے رکھ ہوئی ہیں جو اس کو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس میں ڈال دیتا ہے اور جو ملتا ہے اس میں سے نکال کے تو بس پھاگ جاتا ہے پھر میں اس کے پیچھے بھی چھو ہوتی ہوں اور وہ میرے آگے آگے ہوتا ہے تو اسی بہانے میں نے سوچا کہ جو ہے کلین بھی ہو جائے گا اور میک اپ بھی ہم جو ہنہا آرگنیز کر لیں گے آپ میں بہت سی لڑکیوں سے یہ سنا ہوگا کہ ہم تو میک اپ کرتی نہیں ہم تو بہت لائٹ سا میک اپ کرتے ہیں ہمیں ہائیوی میک اپ نہیں پسند دیکھے میک اپ لائٹ یا ہائیوی نہیں ہوتا میک اپ میک اپ ہوتا ہے اس کا مطلب میک اپ آپ کرتی ہیں تو اس کے یہ نہ کہا کریں کہ ہم تو میک اپ کرتے ہی نہیں ہمیں تو میک اپ پسند ہی نہیں اور جو لڑکے یہ کہتے ہیں یا لڑکیوں کتنا میک اپ کرتی ہیں کتنا انہوں نے میک اپ تھوپ رکھا تو میری بات انہوں نے لڑکیاں نہیں میک اپ کریں گے تو لڑکے کریں گے لڑکیوں کے لئے میک اپ بنا ہوا نا تو لڑکییں کریں گی ظاہر سی بات ہے اس لئے یہ نہ کہا کریں کہ لڑکیاں کتنا میک اپ کرتی ہیں سب اپنی اپنی حساب سے چلتے ہیں سب اپنی پسند کے حساب سے میک اپ کرتی ہیں اور کیوں نہ کریں بھئی کرنا بھی چاہیے لیکن یہ ہے کہ واقعی زیادہ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا پیارا لگنے کے لیے کہ اگر آپ کسی کے سامنے جائیں تو اسے پتا ہو کہ یہ جو جسے ہم جانتے ہیں یہ وہی بندہ ہے ہم ایسی ہیوی قسم کی بیس لگا کے اور اپنی اصلی والی شکل چھپا کے کسی کے سامنے چل جائیں تو پہچاننے میں اگلے بندے کو مشکل ہی ہوگی مجھے میک اپ پسند ہے لیکن مجھے نیچرل میک اپ پسند ہے کہ جو میری شکل ہے اگلے بندے کو پتا چلے کہ سامنے سے سونیاں آ رہی ہے یہ نہیں کہ پتا چلے دور سے کوئی اور ہی وہ مجھے سمجھ رہے ہوں ایسا میک اپ نہیں پسند بڑا کوئی نیچرل سا لائٹ سا خوبصورت سا میک اپ لیکن لپسٹریک مجھے ڈارک کلر پسند ہے لائک ریڈ کلر اینڈ میرون کلر لپسٹریک میں میرا فیورٹ کلر ہے میں کہتا ہوں آپ نے کچھ بھی نا فیس پہ لگایا ہو نا کچھ بھی نا لگایا ہو آپ صرف ریڈ لپسٹریک لگا لیں میرون لپسٹریک لگا لیں تو یقین مانی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گلوئی میک اپ کیا اتنا سکین آپ کی گلو کرتی ہے کچھ فیس پہ مطلب کہ بہت زیادہ یہ ڈارک کلر سوٹ کرتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ مطلب میک اپ میں ایک لپسٹریک اور دوسرا مجھے نیل پرنٹ یہ دو چیزیں مجھے بہت پسند ہے باقی آئی شیڈز ہو گئے بیس ہو گئی اور لائنر مسکارا یہ مطلب یہ تب ہوتا ہے جب کوئی سپیشل یوئنٹ ہو ورنہ جیسے میں نے جانا ہے عام روٹین میں بلکہ میں تو کہیں اچھی جگہ پہ بھی جانا ہوں تو میں سوچ رہی تھی بس ریڈ لپسٹریک لگا لیتی ہوں اور نیل پالش کا مجھے اتنا شوک تھا اتنا شوک تھا اب تو میں لگاتی کم ہوں لیکن لیتی ہوں بی بی جب زیادہ دل کرے تو لگا لیتی ہوں بی بی لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے جیسے پہلے لگاتی تھی روٹین میں ویسی نہیں لگاتی پتہ کیا ہوتا پھر آپ نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ اگر نیل پرنٹ لگی اور آپ اس شکر میں ہو کہ اچھا بھی ہم اتارتے ہیں ابھی اتارتے ہیں ابھی اتارتے ہیں وہ پھر شیطان آ جاتا کہ اچھا چلو بعد میں اتار لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے بعد میں کرتے کرتا پھر وہ رہ جاتا ہے اس لیے اب میں تھوڑی کم لگاتی ہوں باقی میک اپ کیا کریں اچھی چیز ہے ہم انسانوں کے لیے ہم لڑکیوں کے لیے بنی ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا خود سے پیار کریں خود سے پیار کریں گے تو دوسرے آپ سے پیار کریں گے خود کو ویلیو دیں گے تو دوسرے آپ کو ہی ویلیو کریں گے جب خود دیا آپ نے بسورہ سا بن کے اور ایک کونے میں لگ کے بیٹھے رہنا اندر ہی اندر کھڑتے رہنا تو کسی نے آپ کو آ کے نہیں پوچھنا سپیشلی یہ جو ہاؤز وائفز ہیں میں ان کو ایک سچی میں ایک میرا مشورہ ہے کہ پلیز اپنا حیال رکھا کریں اپنے لیے رکھا کریں اور خوبصورت سا پیارا سا جو ہنا بن کے رہا کریں خوبصورت پیارا سا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت بیس لگا کے میک اپ کر کے بیٹھے رہے ہیں ہاں یہ ہے کہ چلو باز بنا لیے کپڑے اچھے پیان لیے کبھی کبھی کہ بندے کو فیل ہو کہ جی ہمارا بھی کوئی ٹائم ہے ہم بھی کچھ ہیں ہماری بھی کوئی ویلیو ہے میں نے بہت سی لڑکیوں کو رونے جو ہنا روتے دیکھا کہ شادی کے بعد ہمارے ہاتھ یوں گئے ہمارے پاؤں یوں گئے ہم تو ایسی ہوتی تھی ہم تو ویسی ہوتی تھی ہماری سکین تو ایسی گلو کرتی تھی میرے مجھے ایک بات بتائیں شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے شادی کے بعد کس نے آپ کا حیال رکھنا آپ کی ساس نے آ کے آپ کے پاؤں صاف کرنے یا اس نے کہنا کہ اومد مرافیشر کر دوں یا اس نے کہنا اومد مراوینیکر پیڈیگر کر دوں یا آپ کے بندے نے آپ کو پکڑ پکڑ کے کہنا ہے کہ او میں تمہارے بال بنا دوں شادی کے بعد بھی آپ نے اپنا خیال خود دی رکھنا ہے یہ چیز آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ شادی کے بعد ساس نے خزبنڈ نے یا کسی نند نے یا آپ کے سوسر نے آکے تھوڑی کہنا ہے کہ جو بیٹا پارلر کا چکر لگاؤ چلو آج تم ہلکلی سلپسٹرک لگالا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ نے ظاہر سی بات ہے خود دی اپنا خیال رکھنا ہے خود دی اپنے ہاتھ پاؤں کا خیال رکھنا ہے کسی نے آپ کو تھوڑی کہنا ہے یا کسی نے کہنا بھی ہے تو کرنا تھوڑی ہے کرنا تو آپ نے خود دی ہے نا اس لئے خود اپنا خیال رکھنا سیکھیں خود اپنا مینیکر کر لیں پیڈی کیور کر لیں اپنے فیس پہ کچھ لگا لیں گھر کا ٹوٹکا کر لیں اگر آپ کو میری طرف پارلر جانا پسند نہیں ہے یقین میں نے میں نے اپنے شادی پہ بھی کوئی فیشل نہیں کروایا تھا کوئی بھی فیشل نہیں کروایا تھا گھر کے جو میرے ٹوٹکیں اپٹن لگا لیا بیسن لگا لیا یہی چیزیں تھیں ابھی تک میں یہی چیزیں یوز کرتی ہوں کہ میری سکن کو یہی چیزیں سوٹ کرتی ہیں مجھے پارلر والے ہاتھ میری سکن کو نہیں سوٹ کریں گے اس لئے خود کو خود ہی موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے خود کو خود ہی ٹائم دینا پڑتا ہے خود کو خود ہی پیار کرنا پڑتا ہے جب آپ خود اپنا حیال رکھیں گے خود اپنی کیر کریں گے خود سے پیار کریں گے تو دوسرا خود بخود آپ کے لئے ویلیو کریں گے آپ کی کیر کریں گے آپ کو ویلیو دیں گے محبت کریں گے آپ سے تو یہ اتنی باتیں آپ لوگوں سے میں کر رہی ہیں وہ سمجھ میں آ بھی رہی ہیں یہ نہیں آ رہی یہ آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں اگر نہیں آ رہی ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بس آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے ہیں جو انہا دیکھیں میرا جو سمان ہے میرا جو میک اپ ہے وہ آلموسٹ ڈن ہونے والا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آج میں کیا ویڈیو بناؤں کیونکہ ڈیلی روٹین کی ویڈیو سے میں بنا کے اکتا جاتی ہوں تو پھر آپ لوگ دیکھ کے بھی تو اکتا آئے جاتے ہوں گے اس لئے میں نے سوچا کہ کبھی کبھی بنا روٹین ہٹ بھی جانا چاہیے تو بس اللہ کرے جلدی جلدی میرا چینل گرو ہو جائے سکون کا سانس آئے انشاءاللہ 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 وہ دن دور نہیں ہے جب ایسا بھی ہو جائے گا بس آپ لوگوں نے انشاءاللہ بول دینا اور چینل کو سبسروعب کر دینا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو اگر ویڈیو نہیں بھی اچھ لگ گی پھر بھی چینل کو سبسروعب پر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی لگے تو وہ бывہی آپ نہیں کرتے اتنے آپ لوگ کنجوس ہو جاتے ہیں تو بس جناب انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیں گے تب تک لیے اپنا اپنی فیملی کا حوال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اوکی جی ٹکیٹ اٹا بائی بائی اللہ حافظ